بسم اللہ الرحمن الرحیم افصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارے چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ بار پاکستان پہ اندہ بار اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو اس وقت تیل کی عالمی منڈی شدید منڈی کا شکار ہے اس حوالے سے آج سے چند روز پہلے ایک میٹنگ بھی کی گئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ میکسی کو اپنی پیداوار میں کمی کرے گا جس پر امریکہ اس کی مدد کرے گا اسی حوالے سے بھی تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے ذرائب کے مطابق عالمی مارکٹ میں ٹریڈنگ کے دوران امریکی خاندیل ویسٹ ٹیکساس انٹیمیٹیٹ دویو ٹی آئی کی قیمتوں میں ایک سو سات فیسر تک کی نارقابل یقین کمی دیکھی گئی ہے جو اس سے پہلے آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ذرائب کے یہ بھی کہنا ہے کہ دویو ٹی آئی خاندیل کی قیمت منفی زون میں داخل ہو گئی ہے اور اس میں وزید کمی کا سیسلہ جاری ہے میڈیا میں اس حوالے سے بھی بات سامنے آئی ہے کہ پیر کے روز امریکہ میں تیل زخیرہ کرنے کی گنجائش تیزی سے ختم ہونے کی خبروں کے بعد قیمتوں میں شدید مندی دیکھنے کو ملی ہے ذرائع کی مطابق و آئی ٹی کی قیمت سو فیسر سے بھی ظاہر نیچے گرنے کے بعد منفی صفر اشاریہ صفر پانچ امریکی ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گئی ہے اور تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا خاندیل کی عالمی مارکیٹ کریش کر گئی اور فی بیرل قیمت تاریخ میں پہلی بار صفر ڈالر سے بھی نیچے چلی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک دن کے دوران 37.63 فی بیرل کی کمی ہوئی جو کہ 1983 کے بعد سب سے کم ترین سطح ہے لیکن اس کے برقص دوسری جانب بیرنٹ کروڈ آئیل 25.12 ڈالر فی بیرل کی سطح پر مستحق کم ہے جبکہ عالمی گیس کی قیمت 6 فیسر اضافے اور 1 ڈالر 87 سنٹ پر موجود ہے ذرائع کے اس حوالے سے مزید کہنا ہے کہ کریڈین خام تیل کی قیمت بھی 1 ڈالر فی بیرل سے کم ہو گئی ہے جس کے بعد کینیڈا میں تیل کی پیداوار بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس مندی کے رجحان کی وجہ پہلے تو سمجھ کسی کو نہیں آئی لیکن اب ماہرین کی طرف سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی قیمتوں پر ہونے والی کشیدگی کے باعث پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں زبردست کمی ہونے کا رجحان برقرار ہے اور اب سب ماہرین کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ سعودی عرب اور روس کی اس کشیدگی کے وجہ سے یہ مندی دیکھنے میں آئی اور بلاخر اس کشیدگی نے وہ کر دکھایا جو آج سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور اس کی اس لڑائی نے اب خام تیل کی مارکیٹ کو کریش کر دیا ہے سعودی عرب اور روس کی کشیدگی کے بعد دونوں ممالک میں ڈیل ہوئی تھی جس کے بعد دو روز قبل تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا تھا ماہرین کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ اب کسی بھی ملک کے پاس تیل زخیرہ کرنے کی گجائش باقی نہیں رہی یہ کی وجہ ہے کہ تیل کی طلب بھی نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ بھی وجہ ہے کہ جس کے باعث تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی رونما ہوئی تجزیہ کاروں کا اس حوالے سے ہی کہنا ہے کہ خام تیل برامت کرنے والے ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی پیداوار میں کوٹوٹی تو کی گئی لیکن اب پیداوار طلب سے زیادہ ہے یہ بھی واضح ہے کہ اس سے پہلے فرانسیسی خبرصہ ادارے ای ایف پی نے اپنی ریپورٹ میں اس حوالے سے کہا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں گراوٹ تیل پیدا کرنے والے ممالک کے جانب سے پیداوار میں حالیہ کمی کے باوجود جاری ہے دوستو دوسری جانب عالمی مارکیٹ سے متعلق تحقیق کرنے والے اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچاس سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس قدر کم قیمت ہوئی ہے دوستو معاشی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیس کی دہائی میں تیل کی قیمتوں کے اثرات دنیا پر بہت گہرے ہوں گے اور ماہرین نے اس حوالے سے خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اگر تیل کی طلب اسی طرح کمی ہوتی رہی تو تیل کی قیمتیں مستحقم نہیں ہو سکیں گی ماہرین کے مطابق یہ تاریخ میں خام تیل کی پیداوار میں اپنی نویت کی سب سے بڑی کمی ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے حیران کن بات ہے کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا دوستو کرونا کی عالمی وبا میں تیل کی خبت کم ہونے اور پیداوار بڑھ جانے کے باعث دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت منفی سطح تک گر گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل ساز کمپنیاں مائی میں تیل زخیرہ کرنے کی سہولت اور زخائر بھر جانے کے خطرے کے پیش نظر خریدداروں کو خود سے پیسے ادا کر رہی ہیں کرونا وارث کی وبا کے باعث دنیا بھر میں لوگ نون کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی خبت اور طلب میں بہت کمی آئی اور تیل کی منڈی کریش کر گئی ہے جس کے نتیجے میں تیل ساز کمپنیوں کو قرائب پر ٹینکرز لے کر اضافی تیل کو زخیرہ کرنا پڑ رہا ہے اور اس سبب امریکی تیل کی قیمت منفی سطح تک نیچے چلی گئی ہے امریکہ کی تیل کمپنیوں کی مروجہ میار ویسٹ اکساس انٹر میڈیٹ وٹ آئی کے مطابق تیل کی قیمت منفی 37.3$ فی بیرل کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے دوزو پیر کے روز عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں انتہائی گراوٹ کی وجہ ایک تقنیقی بنیاد بھی بنی کیونکہ تیل کی تجارت اس کی مستقبل کی قیمت سے حساب کی جاتی ہے اور مائی تک کیے گئے معاہدے منگل کو ختم ہو رہے ہیں لہٰذا تیل ساز کمپنیاں ان معاہدوں کے تحت خریدے گئے تیل کو متعلقہ ممالکے حوالے کرنا چاہتی ہیں تاکہ انہیں اس کو زخیرہ کرنے کے لیے اضافی خراجات برداشت نہ کرنے پڑے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکی تیل ساز کمپنیوں کے میار وٹی آئی کے تحت روان بس جو ان کے لیے خریدے جانے والے خام تیل کی قیمت بہت کم ہے اور پیر کے روز عالمی منڈی میں اس کا کاروبار 20$ فی بیرل کے قریب آ رہا ہے جبکہ یورپ اور دیگر دنیا کے لیے تیل کی قیمت کا اتائیہ ان کرنے والے خام تیل کی کمپنی برنٹ کروڈ آئیل کی قیمت میں بھی آج شرعہ 9% کمی دیکھنے میں آئی اور اس کی عالمی منڈی میں خرید و فروغ 26$ فی بیرل سے کم ہو رہی ہے دوستو عالمی سطر پر تیل کی سنت کو اس وقت تیل کی گرتی ہوئی مانگ اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے درمیان اس کی پیداوار کو کم کرنے پر اختلافات جیسے مسائل کا شکار ہے اس ماہ کے آغاز میں اوپک ممبران ممالک اور اس کے اتحادیوں نے عالمی پیداوار میں 10% کمی کے ایک معاہدے پر اتفاق کیا تھا یہ معاہدہ تیل کی پیداوار میں اب تک کی سب سے بڑی کٹوٹی تھی جس پر اتفاق کیا گیا تاہم چند ماہرین کا خیال ہے کہ تیل کی پیداوار میں کی جانے والی کٹوٹی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس سے سنت پر کچھ فرق پڑتا تیل کی عالمی منڈی کے ماہر سٹیفن انسکا کہنا ہے کہ عالمی منڈی کو یہ جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ موجودہ شرائط کے ساتھ اوپک ممالک کا معاہدہ تیل کی منڈیوں میں توازن پیدا کرنے کے لئے کافی نہیں ہوگا برطانوی نشیاتی ادارے کے معاشی امور کے ماہر اینڈیو ووکر کے تجزیہ کے مطابق تیل برامت کرنے والے اوپک ممالک اور اس کے اتحادیوں جیسا کہ روس پہلے ہی تیل کی پیداوار کو ریکارڈ حد تک کم کرنے پر اتفاق کر چکا ہے امریکہ سمیت دیگر ممالک نے تیل کی پیداوار کو کم کرنے کے فیصلہ کاروباری بنیاد پر کیے لیکن عالمی سطح پر اب بھی خام تیل کی رہست دنیا کے زورت سے زیادہ ہے اور مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ہم اس تیل کو استعمال میں لاسکتے ہیں یا نہیں بلکہ ایک بڑا مسئلہ اس کے زخیرہ کرنے کا بھی ہے کہ ہم اس اضافی تیل کو اس وقت تک زخیرہ کر سکتے ہیں جب تک دنیا سے کرونا کے باعث نافذ کیے گئے لوگ ڈاؤن میں نرمی نہ ہو جائے اور تیل کی مشنوعات کی اضافی طلب پیدا نہ ہو جائے دنیا میں زمین اور سمندر میں تیل کے زخائط تیزی سے بھر رہے ہیں اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو تیل کی قیمت اس سے بھی زیادہ نیشے آنے کا امکان ہے عالمی منڈی میں تبدیلی کا دار و مدال تیل کی مانگ پر منحصر ہے اور اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ صحت کے بہران کے بعد کیا حالات سامنے آتے ہیں تیل کی سپلائی میں مزید کمی ہوگی کیونکہ نیجی شعبے سے تیل کی پیداوار کرنے والے ان کم قیمتوں پر اپنا ردعمل دیں گے لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کی وجہ سے تیل کی منڈی میں کوئی بنیادی اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں تاہم اے انزی بینک کے مرطابق اس تشویش میں بدأسور اضافہ ہو رہا ہے کہ امریکہ میں تیل زخیرہ کرنے کی سہولیات مکمل طور پر ختم ہو جائے گی امریکہ میں مارچ کے آغاز سے تیل کے زخائر پہلے سے پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے دوستو اس حوالے سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ چند ماہرین نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا اگر پورا فائدہ عوام تک منتقل کیا جائے تو حکومت پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں چوبیس روپے فی لیٹر کمی کر سکتی ہے جو کس مشکل گھڑی میں عوام کے لئے ایک بڑا ریلیف ہوگا دوستو اب بگر دیکھا جائے تو اخلاقی طور پر حکومت کا فرش بنتا ہے کہ عالمی منڈی میں شدید منڈی کے باعث حکومت عوام کو مکمل ریلیف دے اور تیل کی قیمت اس حد تک کم کرے جہاں تک عوام کو اس کا واقعی فائدہ پہنچ سکے کیونکہ رمضان و مبارکہ بابرکت مہینہ شروع ہونے کو ہے اور اگر حکومت کی جانت سے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی قیمی کر دی گئی تو یہ لوگوں کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا اور حکومت کو واقعی سوالے سے عملی اقدامات کرنے چاہیے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پیندہ باد پاکستان کے گمنام گیروز کو سلام اللہ خوبارس موسیقی 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 موسیقی